ہم گوادر کے جیل میں گئے تھے تو وکیل ایک گھنٹہ میرے ساتھ جیل میں کھڑا نہیں ہو سکا لاکب کے اندر باہر بھاگ گئے میں واپس بلا کے لائے میں نے کہا نہیں آئیں آپ ایک گھنٹے بعد جانے والے ہیں اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ وچارہ ابھی تاریخ لے کے کھڑا ہے اس کو پندرہ دن رہنا ہے اب پندرہ دن کے بعد پیشی ہوگی وہ بھی پتہ نہیں تاریخ ہوگی ارتال ہوگی کیا ہوگا جو کیس تین مہینے میں ہو جانا چاہیے اس کو دو سال لگتے ہیں تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے میں کبھی کبھار کوٹ میں تھوڑا ہارش بھی ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کو سختی محسوس بھی ہوتی ہے میں بیٹا سمجھتا ہوں آپ سب کو اپنا جتنے میرے بیٹے ہیں وکیل ہیں یہ سب میرے بیٹے ہیں میرے اپنے تین بیٹے ہیں تو گھر میں جب میں ان میں کوئی خامی دیکھتا ہوں تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں ان کی سردنش کرتا ہوں تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو کہ کل جب میں نہیں ہوں گا یہ امریلہ نہیں ہوگا تو وہ دھوپ میں ہوں گے تو وہ دھوپ سہ سکے تو میں یہاں بار کے جتنے ساتھی میرے بیٹے ہیں میں جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں میں ان کو بیٹا سمجھتا ہوں جو میرے ہم اثر ہیں میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہائی کوٹ میں آ کے فائل پڑے بغیر پیش ہی کرتے ہیں تو یہاں مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے یا وہ کام جو چیمبر میں کرنا ہے وہ روستر پہ کھڑو کے کرنا شروع کرتے ہیں تو فوراں جج کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وکیل صاحب آپ یقین کریں جو وکیل کوٹ میں انٹر ہوتا ہے روستر تک جب وہ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی چال سے کہ یہ تاریخ لینے آ رہا ہے یا کیس چلانے آ رہا ہے تو آپ ہمیں اس طرح نہ سمجھیں نظر آتا ہے سب کچھ ہمیں اور آپ کی تیاری وہ آپ کے کریڈنشلز کو بڑھاتی ہے اب آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کلائنٹ کہاں سے آتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ لائم لائٹ میں کہاں سے آتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے بارے میں کب سوچا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں لائے آ جائے یقین کیجئے میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب آپ کی پرفارمنس سے متاثر ہوتے ہیں سیاست سے نہیں پرفارمنس تو خدارہ اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں امانداری کے ساتھ اپنے چیمبر میں جو وقت ہے اس کو امانداری کے ساتھ گزاریں بریف تیار کریں راتوں کو جاگنا پڑے تو جاگیں لیکن صبح ٹو دی پوائنٹ تیاری کر کے آئیے بریف تیار کر کے آئیے ہمیں پروپر ایسسٹنس دیجئے ہمارا وقت بچے گا آپ ہم سے ایک اچھا فیصلہ لے کر جائیں گے اور اچھا فیصلہ ہونے سے سائل کی دادرسی ہوگی آپ کے کریڈٹس امپروف کریں گے آپ کے کریڈنشلز بڑھیں گے آپ سب لائم لائٹ میں آئیں گے اور پھر خدا نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اس کو ملے گا تو میری گزارش ہے وقتلہ سے کہ وہ پیشہ ورانہ صلائیتوں پر توجہ دیں اور باہر کے محول کو اچھا بنائیں ویلیوز کو فالو کریں اور ویلیوز کو مینٹین کریں اور ایک اور گزارش کروں گا ہرتال سے اشتناب کریں آپ لوگ ہرتال کا اعلان کرتے ہیں تو میں اخبار میں پڑھتا ہوں آج ہرتال ہے تو میں بڑا فیل کر کے آتا ہوں گھر سے کہ آج میں چیمبر میں بڑے ایرام سے دو چاہ ججبٹے لکھوں گا ریلیکس ہو جاؤں گا لیکن جن دن آپ کی ہرتال ہوتی ہے اس دن ہائی کورٹ میں میکسیمم کام ہوتا ہے اور اس دن ہائی کورٹ تین برش تک چلتی ہے لیکن لوہر کورٹ میں آپ لوگ سٹائک مکمل کر لیتے ہیں وہاں ٹرائل ورک متاثر ہو جاتا ہے آپ جا کے دیکھئے میں نے انسپیکشنز کی ہیں سیول کورٹ میں سیول کیس چلانا مشکل ہو گیا ہے گواہ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں کرمرٹ ٹرائلز میں کرمرٹ ٹرائل چلانا مشکل ہو گیا ہے گواہ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں یہ پورے بلستان میں ہو رہا ہے آپ ایجیٹیشن ضرور کریں میرے خلاف بھی ایجیٹیشن کریں بلکل کریں مجھ پہ تنقید کریں بلکل کریں میرے کاموں میں مجھے آکے بتا دیں کہ میں کہاں غلط ہو رہا ہوں بلکل لیکن خدارہ یہ ہرطال کا کلچر چینج کریں یہ پورے پورے دن کی ہرطال نہ کریں اس سے سائل متاثر ہوتا ہے اور ہمیں سائل کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے میں پورا سسٹم لے کے چل رہا ہوں ایجیٹیشن ایوری نوک این کارنر بلستان کی عدالت میری ذمہ داری ہے میں نے اسپیکشنز کی ہیں میں بسیمہ گیا ہوں میں خزدار گیا ہوں میں موسیخیل گیا ہوں میں لورلائی گیا ہوں میں زوب گیا ہوں گوادر گیا ہوں پسنی گیا ہوں جو کیس تین مہینے میں ہو جانا چاہیے اس کو دو سال لگتے ہیں میرے ساتھ یہاں کچھ ساتھی ہوں گے گوادر میں ہم گوادر کے جیل میں گئے تھے تو وکیل ایک گھنٹہ میرے ساتھ جیل میں کھڑا نہیں ہو سکا لاکب کے اندر باہر بھاگ گئے میں واپس بلا کے لائے میں نے کہا نہیں آئیں آپ ایک گھنٹے بعد جانے والے ہیں اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ وچارہ بھی تاریخ لے کے کھڑا ہے اس کو پندرہ دن رہنا ہے اب پندرہ دن کے بعد پیشی ہوگی وہ بھی پتہ نہیں تاریخ ہوگی ہرتال ہوگی کیا ہوگا تو وہ پسینے میں بھر گئے تافون بھی تھا بدبو بھی تھی صفائی نہیں تھی بہت کچھ ہم نے وہاں کیا الحمدللہ خدا کو جواب دے ہیں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جائیں گے جب تک اس ودے پر ہیں بندے کی خوشی ناخوشی ہمارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس تاریخ کے کلچر کو بدلیں انیسیسری ایڈجرمنٹ خدا کے لئے نہ آ لیں آپ کے گھر میں والدہ بیمار ہو سکتی ہے بالکل تاریخ دیں گے اباجی بیمار ہو سکتے ہیں بیگم بیمار ہو سکتی ہے بچے بیمار ہو سکتے ہیں آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے خوشی غم ہو سکتا ہے بالکل ان ایڈوکیٹر is a human being اس کی سوشل لائف بھی ہے ہم خود وقالت سے آئے ہیں سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے انیسیسری ایڈجرمنٹ اور انیسیسری ہرطال آپ ایجیٹیشن کا کوئی ایک گھنٹے کا انداز نکال لیں ٹوکن سٹرائک کا انداز نکال لیں آپ یقین کریں ہائی کورٹ میں کسی ہرطال کے دن کوئی کام متاثر نہیں ہوا ہے لیکن آپ لوگر کورٹ کی حالتیں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو فائلیں بجوا دیتا ہوں آپ فائلیں پڑھیں آپ بھی خدا کو جواب دے ہیں ہم نہیں ہیں صرف آپ بھی ہیں خدا آپ سے آپ نے فیس لی ہے آپ نے ایک کمیٹمنٹ کی ہے پروفیشنل کمیٹمنٹ ہے آپ کی خدا رہا اس کو مکمل کریں یہ ایڈجرمنٹس کے کلچر کو ختم کریں تو میرے خواہر میں نے بہت تفسیر سے بات کر لی تینکیو ویری مچ